ہے اور وہ یہ development ہے کہ سعودی عرب کے فورن منسٹر فیصل بن فرحان جو ہیں وہ انڈیا پہنچے ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ اپنی ایک جو strategic partnership ہے جسے دونوں ملک جو ہیں وہ بڑا value کر رہے ہیں یہ تصویر ہے جناب ہمارے پیارے وزیر آدم اس کے اندرہ اندرہ ڈھونڈ کے دکھائیں آپ مجھے یہ دیکھیں وہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا آپ کو مل جاتے ہیں اخبارات کے اندر جو بچوں کے اخبارات ہوتے ہیں کہ فرق تلاش کریں وہ اپنی بات سنتے ہیں اپنے انسٹنکٹس کی بات سنتے ہیں تو اس حجر سے دنیا اپنے آپ کو اب تھوڑا سا ہر ملک دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھائے سبر دیں گے آپ کو نشکاری کمیشن بورٹ نے پی آئیے کہ نشکاری کا معاملہ کابینہ کمیٹی کو بھیج مانے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں نشکاری کے معاملات قوانین اور زوابط کے مطابق ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر کیے جائیں نمسکار دوستو دوستو بھارت اور سعودی عرب کے رشتے دیکھ کر کے پاکستان کافی زیادہ پاریسان ہے کیونکہ ایک طرف جہاں پاکستان کو سعودی عرب بھیق نہیں دے رہا تو دوسری طرف سعودی عرب کی طرف سے ایک کے بعد ایک بھارت کے دورے کیے جا رہے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو گا جا کے کون فینس میں بلائے گیا جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو پیچھے فینک دیا گیا جسے سیوہ سریف کا چہرہ نجر بھی نہیں آرہا پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کوئی زیادہ اہمیت مسلم دیس نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان پوری طریقہ سے کنگال ہو چکا ہے سنس لاسٹ ٹائم سعودی کرون پرنس این پرائم منسٹر محمد بن سلمان جو تھے وہ انڈیا آئے تھے اور بڑی اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پہ ایڈویل مٹ ہوئی ہے میں نے آپ کے ساتھ ماضی میں یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ جیسے ہی ڈاکٹر جے شنکر نے اوت اٹھایا تھا تو ڈاکٹر جے شنکر سیری لنکا چلے گئے تھے and after that اس کے بعد وہ چلے گئے تھے ڈاکٹر جے گئے تھے and that was a message and that message was very clear the message was کہ ہم middle east میں ڈاکٹر جے گئے تھے اس کی وجہ کیا ہے میں اگر آپ کو larger context بھی سمجھا ہوں تو the american administration particularly the biden administration that was paying more attention to ڈاکٹر جے گئے ہیں تو it could be vice versa or it could continue the way it is because qatar and ua کی بڑی relevance ہے اس وقت خیرہ نہیں ہو اب فیصل بن فرحان آئے ہیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ سعودی عرب نہیں گئے تب بھی یہ میں نے بات کی تھی کہ سعودی عرب نہیں گئے ڈاکٹر جے شنکر وہ کیوں نہیں گئے because وہ ایک تو americans کو signal نہیں دینا چاہتے تھے that they are very much they want to engage with the Saudis because اس وقت biden administration کی ایک اپروش تھی دوسرا اس میں اگر میں اس کو israel context میں لے کے آئے ہوں تو israel کی context میں بھی سعودیز are the only actor which believe کہ those who are you know they are still standing اور شاید انڈیا یہ understand کرتا ہے کہ ہمیں ان partners کے زیادہ قریب ہونا چاہیے جو امریکہ اور israel کے قریب ہیں so united arab emirates زیادہ قریب ہیں united arab emirates کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ محمد بن جو ہیں پرامنسٹر موڈی محمد بن زیاد کی کافی وزیٹس ہیں hundred billion ڈالر کی trade gcc کے ساتھ three trade agreement and there is a lot more اور محمد بن زیاد جو ہیں وہ even gujrat بھی آئے تھے تھوڑا آرسہ پہلے so ڈالر ایٹو ڈالر کی آئے لائنس آپ کو پتا ہوگا انڈیا and the ua israel and america کو آرڈی موجود ہیں so indians have realized کہ یہ جو پلس ہے وہ amerika سے یہ ملتی ہے that you have to get closer with the amiratis not with the saoudis ٹھیک ہے the saoudis do understand کہ یہ چیز ہے so that is why saoudis خود اب india کے پاس آگے ایک وقت تھا that the saoudis وہ اس لیے جسے کہتے وہاں جائیں کہ پاکستان نراز ہوگا so جب اگر پاکستان نراز ہوتا ہے پھر ہمارے لئے یہ مسئلہ پیدا ہوگا so they didn't want کہ جو ہے وہ پاکستان نراز ہو یہ سلسلے میں انہوں نے بہت کوشش بھی کی کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو انگیج کر سکے انڈیا کے ساتھ لیکن انفورچونیٹلی وہ نہیں کر سکے بہت وہ ایک اور چیز ہے ایک اور اسٹری ہے سو اب ساری عالم اسلام مسلم ورڈ نے دیکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان تو کہیں نہیں کھڑا ہوا ابھی اگلے دن جو ہمارے پرائم نیسٹر سعودی عرب گئے تھے اور غزہ کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے پیچھے کھڑا کرتی ہے اس نے کہا بڑی فوج ہیں نیوکلر ویپنز ہیں میزائل پروگرم میں پیسے چھلو پچھے کھلو جاؤ یہ چیزیں جو ہیں آج اگر چون عرب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے تو یہ چیزیں ہیں نا کہ محمد بن سلمان شاہب کو اپنے فورن منسٹر کو بیجنا پڑتا ہے یا اس سے تصویر کے اندر جو ہے وہ ایک فلان چیز چھپی ہوئی اس کو تلاش کرے تو یہ تصویر میں آپ دکھا رہا ہوں یہ جناب مسلمان حکمرانوں کی ہے اور یا جو ایٹم بم چلانے کی یا ایٹم بم جس نے بنایا ہوا ہے ان کے بعد یہ صلاحیت موجود ہے اب یہ جو ایک اکیلا ملک ہے اس کا وزیر آدم تلاش کرے گوھر سے دیکھیں کہاں پہ ہیں جائے ہے کہ واقعی میں شہباز شریف کی حکومت اس وقت پورا زور لگا رہی ہے دن رات کوشش کر رہی ہے اور سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ڈانل ٹرم ان کی طرف دیکھ لے اور ان کی بات سن لے یا ان کی ٹیلی فون کال اٹھا لے ممکن ہے کہ وہ اٹھا لے فون ممکن ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات کر لے لیکن کیا وہ اپنا موقف بدل دے گا عمران خان کے معاملے پر بڑا سوال یہ ہے اور ان کے پاس اب کوئی آپشن باقی بچا نہیں ہے کہ کسی طرح جو امریکہ کی آنے والی قیادت ہے اس کو بھی جو بائیڈن کی طرح رام کر لیا جائے لیکن فیلحال تو ایسا دکھائی نہیں دے رہا اس میں ناظرین نے ایک خبر اور ہے شامدانہ گلزار صاحبہ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ایک نوجوان جس نے اعتجاج کیا قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف اس نوجوان کے والد کو پکڑا گیا پھر اس کو ٹرل مشین سے اس کو بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جب تک ان دونوں کے درمیان ایک دو طرفہ اعتماد بحال نہیں ہوتا یہ دونوں ممالک اپنے اختلافات ختم نہیں کرتے اور دوسرے سے تعاون نہیں کرتے مختلف معاملات میں تو اس وقت تک اسلامی دنیا جو ہے صحیح معنو میں ان ایشیوز کو پروموٹ نہیں کر سکتی جو بحیثیت مجموعی ان کے لئے بہت ضروری ہیں اب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بڑی خوشی کی بات ہے کہ مارچ فکھے سال تو ہزار تئیس میں ریپروشما ہوا چین کی میڈییشن سے دونوں نے اپنے صفاتی تعلقات کو ریسٹور کیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آتی ہے چین اور سعودی عرب اور ایران کے دمیان اور ابھی جو سعودی عرب کے چیف جنرل سٹاف نے ایران کا دورہ کیا یہ بہت سبردست بات ہوئی ہے جس سے ایک اندیا ملا ہے کہ اعتماد آئیسا ایسا بحال ہو رہا اور اگر سعودی عرب اگلے سال جو ایران کی نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں وہ بھی اٹینڈ کرے گا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا ہم تو لیکنگ فورڈ کی اس قسم کا کو آپ ایران اور سعودی عرب میں ہو کیونکہ یہ دونوں مالک بڑے اہم مالک ہیں ایران کا ہم جانتے ہیں کہ ایران میں انقلاب کے بعد بہت سے ایسے ایشوز آئے خاص اور میڈلیس میں جس میں سعودی عرب اور باقی عرب دنیا میں ایران کے ایران کو لے کر خدشات پیدا ہوئے تو اب وہ خدشات دور کرنے کا بھی ٹائم ہے اگر ایران نے اپنا انفرونس لبنان میں رکھا ہوا ہے یا سیریا میں یا عراق میں یا حماس کی صورت میں تو دوستو جس طرح سے سعودی عرب اور بہارت کے بیچ رشتہ کی کافی زیادہ مجبوطی دیکھ جاری ہے جیسے دیکھ کر پاکستانی وں ٹھکرا رہے ہیں پاکستان کو مسلم دیس بلکل بھی موہو نہیں لگاتے اور وہ پاکستان کو پوری طریقہ سے ٹھکرا چکے ہیں جس طرح سے پاکستان لگاتا اور ان دیسوں سے بھیگ مانگ کر گجارہ کرتا ہے پاکستان کا حال بے حال ہو چکا ہے پاکستان کو کہیں سے بھیگ بہتر کرنے کے لیے ہر کوئی مسلم دیس اس وقت کافی زیادہ بے قرار اور بہر سے دوستی کرنے کو تیار ہو چکے آپ کی کہہ رہے کمنٹ کو سبسکر کریں ویڈیو پسند دائیں کمنٹ کریں شیئر کریں جائے ہن وہ ہن دماغ کریں